حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ادن الرئیاء شرکن کہ معمولی سا بھی ریا کرنا کوئی کام دکھلاوے کے لیے کرنا اللہ کی رضا سے ہٹ کر کرنا یہ بھی شرک میں داخل ہے تو ان لوگوں کو یہ تصور کر رہا ہے کہ جیسے اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کرنا ہے گویا کہ وہ بندوں کے سامنے عمل پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ شرک ہے فرمایا بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کو پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو تکوے والے ہوں اور چھوپ کر رہتے ہوں جب وہ غیب ہو جائیں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے وَإِذَا شَهِدُوا لَمْ جُعْرَفُوا اور جب لوگوں میں موجود ہوں تو انہیں کوئی پہچان نہ سکے مٹے ہوئے لوگ ہوں اُلَائِكَ أَئِمَّةُ الْهُدَى وَمَسَابِحُ الْعِلْمِ سرکار نے اشارت فرمایا ایسے لوگ ہی جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں تکوے کے پہاڑ ہوتے ہیں لیکن چھوپ کر رہتے ہیں ایسے لوگ ہدایت کے امام ہوتے ہیں اور علم کے چراغ ہوتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس بات پہ ڈٹ گئے استقامت اختیار کی ان کے عقیدے میں جھول نہیں ہے وہ ڈٹ گئے اس عقیدے پر تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ ان پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں آ کر کہتے ہیں لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ تم خوف نہ کرو غمگین نہ ہوو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ تمہیں مبارک ہو خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نَحْنُ وَأُولِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ تمہارے لیے ہر وہ چیز جنتوں میں ہوگی جس کی تمہیں خواہش ہوگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور ہر وہ چیز تمہیں مجسر ہوگی جو تم مانگوگے نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ اللہ غفور رحمتوں والے کی طرف سے مہمانی ہوگی تمہاری